جی عبد المتین صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا رات کے وقت اگر موں کھلا ہو تو شیطان موں میں پشاپ کرتا ہے ایسی کوئی روایت ہے یا نہیں استغفراللہ استغفراللہ توبہ کریں جس نے بھی یہ جھوٹ بولا ہے ہاں البتہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ شیطان کان میں پشاپ کرتا ہے لیکن وہ بھی سب کے نہیں بلکہ جو نماز پڑھے بغیر سو جائے بخاری شریف میں ہے ڈبل ون ڈبل فور نمبر حدیث ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ فلا بندہ رات نماز نہیں پڑھتا اور سو جاتا ہے صبح تک سوتا رہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پشاپ کرتا ہے یہ چاہے اشاہ کی نماز لے لیں جو رات اشاہ نہیں پڑھتے اور جلدی سو جاتے ہیں اور چاہے فجر کی نماز لے لیں جو فجر نہیں پڑھتے اور دیر تک سوتے رہتے ہیں اب سوچیں کتنے کان ایسے ہیں معذرت کے ساتھ جو شیطان کا ٹائلٹ بنے ہوئے ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نماز چھوڑنا کتنا برا عمل ہے کوئی چاہے گا کہ میرے کان میں پشاپ ہو تو برہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اشاہ کی نماز پڑھ کے سوئیں اگر کسی وجہ سے باجمات نہیں پڑھ سکے تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لے باقی موم پشاپ